السلام علیکم اچھا ٹوپک کے نام ہے جنیٹک انجینرنگ جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے جنیٹک انجینرنگ کو دوسرا نام دیا جاتا ہے ریکمبیننٹ ڈی اینے ٹکنولوجی ہے اب یہ جو ٹکنولوجی ہے اس کی مدد سے ہم کرتے ہیں کہ ہم آرٹیفیشل سینٹسز کر سکتے ہیں موڈیفائی کر سکتے ہیں ریموول نکال بھی سکتے ہیں اڈیشن بھی کر سکتے ہیں اور رپیر بھی کر سکتے ہیں جنیٹک مٹیریل کی مطلب ڈی اینے کو ہم آرٹیفیشل بنا بھی سکتے ہیں اسے ڈی اینے کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں ایون کسی جاندار سے نکال بھی سکتے ہیں ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور رپیر بھی کر سکتے ہیں جسے ٹکنولوجی کی مدد سے اس کو نام دیا جاتا ہے جنیٹک انجینرنگ ہے یہ تو جنیٹک انجینرنگ ہے یہ ڈیویلپٹ ہوئی تھی نائنٹین سیونٹی کے اندر جب سائنٹس اتنے قابل ہو چکے تھے کہ ڈی اینے کو کٹ کر کے ٹرانسفر کر سکے تو پرٹیکل پیس آف ڈی اینے فروم ون آرگنزم ٹو این ادر ایک جاندار سے دوسرے جاندار کے اندر داخل کرنے کے لیے ڈی اینے کو کٹ کرنا اور ٹرانسفر کرنا یہ سارا کام سٹارٹ ہوا تھا نائنٹین سیونٹی کے اندر اور آج ہم اتنے قابل ہو چکے ہیں کہ ہم ملین آف کوپیز حاصل کر سکتے ہیں سپیسفر دی اینے کی اور کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں بیکٹیریال سیل کے اندر سے تو اس ساری ٹیکنالوجی کی مدد سے جس ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم سب کچھ کرواتے ہیں ملین آف کوپیز کو حاصل کر سکتے ہیں اس کو ہم جنیٹک انجینئین来 کہہ سکتے ہیں یا ریکمبینر دی اینے ٹیکنالوجی کا نام دیتی ہیں آج جنیٹک انجینئین کے کافی زیادہ اپجیکٹیو ہیں کافی زیادہ فائدہ ہیں اس کی مدد سے ہم ایزولیٹ کر سکتے ہیں particular gene for various purposes جیسے کہ gene therapy کے لیے آج ہم gene کو نکال سکتے ہیں کروموسوم سے کسی بھی جاندار کے اندر سے gene therapy کرنے کے لیے اس کو ہم اسعمال کر سکتے ہیں production کرنے کے لیے particular RNA اور protein molecule protein کو molecule بنانے کے لیے اور RNA بنانے کے لیے آج ہم genetic engineering کا اسعمال کرتے ہیں ہم اس کو اسعمال کرتے ہیں production کرنے کے لیے enzymes, drugs اور commercially important جنیٹک اورگینک مولیکیول کے لیے آج ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں ہم اس کو یوز کرتے ہیں پروڈیوز کروانے کے لیے ورائٹیس اور پلانٹس کو اپنی مرضی کے پلانٹ کو گرو کروانے کے لیے آج ہم جنیٹک انجینئر کا استعمال کر رہے ہیں ہم جنیٹک انجینئر کا استعمال کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے جنیٹک جتنی بھی ڈیفیکٹس ہوتے ہیں جتنی بھی پرابلمز ہوتے ہیں ہائر آرگنیزم کے اندر ان کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے اگر ہم جس کا مدد لے رہے ہیں وہ بھی بیٹا فیلڈ کا نام کے بڑا جنیٹک انجینئر کے ہیں اب جنیٹک انجینئر انجینئر کے اگر دیکھتے ہیں سٹیپس کیا ہے بیسک سٹیپس کیا ہے کیسے ہم یہ پورا کا پورا پروسس چلاتے ہیں کیسے ہم اپنے مرضی کے جینز حاصل کرتے ہیں یہ ون بائی سٹیپ کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں اندرہ سب سے پہلے ہم نے آرہ کام ہے آئیزولیٹ کرنا آف دہ جین آف انٹرس سب سے پہلے ہم نے اپنی مرضی کا جین لینا ہے یہ دیکھو میں نے کسی جاندار کے سل کے اندر سے ایک کروموسوم نکال لیا اب اس کروموسوم میں سے یہ جو جین ہے اس کی کوپی مچاتا ہوں کہ مرے پاس کافی زیادہ آ جائے یہ انسولین کا جین ہے تو یہ جو انسولین کا جین ہے سب سے پہلے ایڈنٹی فائے کیا پھر اس کو یہاں سے کٹ کر کے باہر نکالا جائے گا پھر اس کی کوپی اس کو تیار کیا جائے گا تو سب سے پہلے جین ایڈنٹی انجینری کیا کرے گی ہمیں مدد دے گی ایڈنٹی فائے کرنے کے لیے دہ جین آف انٹرس کہاں سے ڈونر آرگنیزم سے تو جو جاندار جو ہم نے استعمال کر کے جس کے اندر سے جین کو نکالنا ہے اس کو ڈونر آرگنیزم کہتے ہیں تو ڈونر آرگنیزم کے سیل میں سے کروموسوم نکالا اور اس میں سے یہ جین کو ہم نے سب سے پہلے ایڈنٹی فائیڈ کیا جنیٹک انجینری کی مدد سے اب یہاں سے اس کو کاٹا جائے گا کاٹنے کے لیے جو انزائیم ہوتا ہے ریسٹرکشن انڈو نیوکلیسز انزائیم ہے انڈو نیوکلیسز انزائیم ریسٹرکشن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ شورٹ کوئیسن بھی ہے یہ ایک سپیشل انزائیم ہے جس کو یوز کر کے کٹ کیا جائے گا ایڈنٹی فائیڈ جین کو یہ ایڈنٹی فائیڈ جین کو کٹ کیا جائے گا فروم دا ٹوٹل ڈی ای نی آف اڈ ڈونر آرگنیزم تو یہ پورے کے پورے کروموسوم یا ڈی ای نی سے اس کو ایڈنٹی فائیڈ کر کے کٹ کیا جائے گا جین کو یہ جس کی مدد سے کٹ کیا جائے گا اس انزائیم کا نام ہے ریسٹرکشن انڈو نیوکلیس ہے اب میرے بچے اس کو نکالنے کے بعد یہ جین کو حاصل کرنے کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا یہ جو انسرشن آف دا جین ہے ہم نے اس جین کو داخل کر دینا ہے ویکٹر کے اندر جاکہ ویکٹر اپنی تعداد کو بڑھائے گا تو جین بھی زیادہ ہو جائے گا اب ویکٹر جو ہمارے پاس آ گیا یہ ایک ویکٹر ہے جس کو میں نام دی رہا ہوں پلازمیٹ ہم سب سے زیادہ پلازمیٹ کو ایز ایز یوز کرتے ہیں ویکٹر کے طور پر یہ جین لیا سب سے پہلے ویکٹر کو یہاں سے کاٹا جائے گا کاٹنے کے بعد اس جین کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے گا اٹیچمنٹ کرنے کے لیے جو انزائم انوالو ہوگا وہ لائی گیس ہوگا اور جس کی مدد سے اس کو کاٹا جائے گا وہ انڈو نیوکلیس انزائم ہوگا جب یہ جین جو ہم نے باہر سے لیا ہوا ہے اور یہ پلازمیٹ جب یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے تو ہم اس کو کہیں گے ری کمبیننٹ ڈی این اے کا نام دیں گے ری کمبیننٹ ڈی این اے تو سٹیپ وائز ایک ایک شورٹ کوئسن ہے بڑا بڑا ایمپورٹن آپ نے غور کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ میں آگے کیا کہنے لگا ہوں تو بکٹیریو فیج کیا ہوتا ہے جب وائرس انٹری ہو جاتی ہے بکٹیریہ کے اندر تو وائرس کا بکٹیریہ کے اندر چرا جانا ہم اس کو کہتے ہیں دیرکول بکٹیریو فیج یہ دو طرح کی ہم ویکٹر اسمال کرتے ہیں زیادہ تا جو اسمال ہوتا وہ پلازمیٹ ہے اب ہوگا کیا ہے سب سے پہلے پلازمیٹ کو ہم نے کاٹنے اور کاٹنے کے لیے ہمارے پاس جو انزائم اس کا نام ہے اینڈو نیوکلیس جو بریکنگ انزائم ہے پھر جس کے ذریعے سے جوڑ دیں گے جین آف انٹریس کو پلازمیٹ کے ساتھ ہم اس کو لائی گیز کہتے ہیں جین آف انٹریس اس اٹیج ویڈ دا ویکٹر ڈی ای نے بائی یوزنگ ہم نے کیا کیا ہے جین آف انٹریس کو اٹیج کرتی ہے ویکٹر ڈی ای نے کے ساتھ جس کو اسمال کیا وہ اینڈو نیوکلیس ہے پہلے بریک کرے گا اور اس کے بعد جس کی مدد سے جوڑا جائے گا اس کا نام کے بیٹا لائی گیز انزائم ہے اب ویکٹر ڈی ای نے اور جین آف انٹریس آپس میں دونوں اٹیج ہو جاتے تو اس ایکول ٹو ری کمبیننٹ ڈی ای نے مطلب ویکٹر ڈی ای نے اس اٹیج ویڈ جین آف انٹریس آر کولیکٹیولی کول ہم اس کو کیا نام دیں گے دیار کول ری کمبیننٹ ڈی ای نے جب میرے بچے یہ اٹیج ہو جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اٹیج ہو چکا ہے ہم نے جوڑ دیا لائی گیز کی مدد سے تو تیسرا سٹیپ کیا ہوگا ہم نے ٹرانسور کر دینا ری کمبیننٹ ڈی ای نے کو ہوسٹ اورگنیزم کے اندر اب اس کو نام دیں گے ری کمبیننٹ ڈی ای نے اور اس کو ہوسٹ کے اندر داخل کر دیں گے مطلب ہے کہ ہوسٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی جاندار پر میں یہاں پہ بکٹیریا لے رہا ہوں تو بکٹیریا کے اندر اس کو میں داخل کر رہا ہوں ری کمبیننٹ ڈی ای نے کے اندر تو recombinant dna is transferred to the target host تو host cell کے اندر میں نے کیا کر دیا اس کو داخل کر دیا یہ in this way host organism is transformed into genetically modified organism اب یہ جو host organism ہے ہم اس کو نام دیں گے جس کے اندر داخل کر چکے ہیں gmo gmo کا مطلب genetically modified organism ہے اب یہ جو بکٹیریا ہے اس کا پورا نام کیا ہوگا gmo genetically modified organism ہے کیونکہ اس کے پاس ہم نے داخل کر دیا اس کے اندر recombinant dna ہے اب اس کے اگلا step کیا ہوگا ہم growth کروائیں گے gmo کی یہ جو growth modified organism ہے اس کی ہم کیا کریں گے growth کروائیں گے اس کی تعداد کو زیادہ کروائیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈال دیا اس کو رکھ لیا culture medium کے اندر ہے جب culture medium میں رکھوں گا تو یہ reproduce کرے گا بکٹیریا ایک سے دو ہوگا دو سے چار ہوگا چار سے آٹھ ہوگا آٹھ سے سولہ سولہ سے بتیس بتیس سے چونٹ سر تعداد ڈبل ہوتی جائے گی جب یہ ڈبل ہوگا تو یہ جو gene میں نے داخل کیا ہے اس کی تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی تو ایک gene سے میں نے کئی millions of gene حاصل کر لینے ہے اس کی تعداد زیادہ ہونے سے تو کیا کیا ہے gmo are provided suitable culture medium for growth ہم نے gmo کو provide کر دیا ایک suitable culture medium تاکہ وہاں پہ کیا کر سکے grow کر سکے to give as much copies of the gene تاکہ جب وہ تعداد زیادہ کرے گا grow زیادہ کرے گا تو gene of copies ہمارے پر زیادہ ہو جائے گی تو ایک سے many copies ہم حاصل کر لیں گے gene of interest کی جب وہ ہم حاصل کریں گے تو پانچوے سیم میں کیا ہوگا expression of the gene اب اس gene کو ہم اسمال کرنے لگے ہیں ہم اس کو اسمال کریں گے different چیزوں کو بنانے کے لیے ہم اس کو اسمال کریں گے کسی بھی جاندار کی disease کو ختم کرنے کے لیے treatment کرنے کے لیے production کرنے کے لیے تو gmo contains gene of interest gmo کے پاس کیا ہوگا gene of interest ہوگا اس کو ہم use کریں گے manufacture کرنے کے لیے چیزوں کو بنانے کے لیے the desired product اپنی مرضی کے چیزوں کو بنانے کے لیے ہم اس gene کو اسمال کریں گے culture medium جو کہ ہم culture medium سے حاصل کر لیں گے تو last میں تھا کیا expression of the gene یہ سارا کا سارا جو topic تھا یہ بڑا important topic تھا اور as it is ہی لکھنا ہوتا ہے انشاءاللہ اس میں سے number نہیں کٹیں گے میں نے ہر ایک point کو elaborate کیا جس میں objective of the genetic engineering یہ بھی short ہے genetic engineering خود ایک definition short ہے اور even کے even جتنے میں نے steps بتا رہے ہیں اس میں سے کافی زیادہ short question آئے جیسے restrication endonuclease کیا ہوتا ہے plasmid کیا ہوتا ہے ligase کا کیا role ہے recombinant dna کیا ہے یہ سارے کے سارے کیا ہے بیٹا short question اللہ حافظ